ڈیولاک صاحب کے مارش اللہ کے دائی دور میں بڑی سختی تھی سنسر بہت تھا اور پابندیاں تھی اخباروں پہ سنسر تھا گفتگو پہ سنسر تھا اس زمانے میں یہ ایک حضل کہی گئی تھی اس حالات کے مطابق گوگوں بہروں کی بستی میں پیدا ہونے والے بچے گول اللہ کیسے سیکھیں گے گوگے بہروں کی بستی میں پیدا ہونے والے بچے گول اللہ کیسے سیکھیں گے ناخن جڑ سے جن ہاتھوں کے نوچ دیے جائیں وہ گرہیں کھول اللہ کیسے سیکھیں گے ناخن جڑ سے جن ہاتھوں کے نوچ دیے جائیں وہ گرہیں کھول اللہ کیسے سیکھیں گے تبل بگل جب بچتے ہیں تو دجلہ اور بغداد اجڑ کر دم لیتے ہیں راوی اور لاہور بھلا پھر علم و انر کے سچے موتی رولنا کیسے سکے حاک کی خیموں کے گڑھتے ہی کوئل اور پپیہیں خاموشی سے ہجرت کر جاتے ہیں حاک کی خیموں کے گڑھتے ہی کوئل اور پپیہیں خاموشی سے ہجرت کر جاتے ہیں ان باغوں میں الہر پریمی ساون رد میں پریت کے جھولے جھولنا کیسے سکیں گے ان باغوں میں الہر پریمی ساون رد میں پریت کے جھولے جھولنا کیسے سکیں گے اور قاضی ہی جب شہر کا اپنے جھوٹ کو جھوٹ نہ کہنے دے اور اس کو ہی قانون بنائے قاضی ہی جب شہر کا اپنے جھوٹ کو جھوٹ نہ کہنے دے اور اس کو ہی قانون بنائے تو پھر شہر کے بازاروں میں لوٹ کے عادی تاجر پورا طولہ کیسے سکھیں قاضی ہی جب شہر کا اپنے جھوٹ کو جھوٹ نہ کہنے دے اور اس کو ہی آنون بنائے تو پھر شہر کے بازاروں میں لوٹ کے آدھی تاجر پورا توڑنا کیسے سکھیں گے آج ہماری باتیں کڑوی آپ کی باتیں زہریلی سی لگتی ہیں سو وہ تو لگیں گی آج ہماری باتیں کڑوی آپ کی باتیں زہریلی سی لگتی ہیں سو وہ تو لگیں گی سینے میں جب زہر اتاریں گے ہم آپ تو کانوں میں رس گولنا کیسے سکھیں سینے میں جب زہر اتاریں گے ہم آپ تو کانوں میں رس گولنا کیسے سکھیں گے گنگے بہروں کی بستی میں پیدا ہونے وارے بچے بولنا کیسے سکھیں